بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید آپ کو میرے چینل صورتن چیز میں ہر روز کی طرح اپنی رسمی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج آپ کا ساتھ رسمی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چھکن بریانی کی چھکن بریانی بنانے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے آڑے ڈالوں گی میں جی جتی دیر میں اور زرم ہوگا اسی کے ساتھ میں ڈالنے والی اس کے اندر پٹی ہوئی پیاس یہ میں نے دو ادر نہیں ہے بڑی یہ اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو کروں گی اچھی طرح سے فرائی جتی دیر میں یہ فرائی ہوتا ہے جی پیاس میں وہ گرڈن ہو چکے ہیں اب میں اس کے بار ڈالنے والی ہوں اس کے اندر ڈالیں ہی ادرک اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اور اس کے بار ڈالنے والی ہوں اس کے اندر چھکن اور اس کے اندر پھٹی کروں گی اچھی طرح سے اچھی طرح سے اچھی طرح سا اچھی طرح پھٹی کرنے آپ نے اچھ طرح پھٹی کرنے آپ نے اس کے اندر تھوڑ خڑ کر کر اس کے اندر ڈالنے کے لئے ڈڑا بیٹس پوٹویٹ یا ادھا چمچہ چھوٹا کباب پر ڈالنے والی اس کے اندر نمک اور ڈالوں دی اس کے اندر سکر دنیا پوٹر اور بھیڑا کو دہلنے والی اس کے اندر اور اس کو پکانا ہے منگی اس کے طرح سے انسان میں ڈالنے والی ہو اس کے اندر کٹے ہوئے ٹماٹر � Après ساتھ میں ڈالنے والی ہو اس کے اندر کٹے ہوئے ٹماٹر ملچوں میں اچھا ہوں میں نے لے لیا ہے وہ اس کے اندر ڈا رہی ہوئی اس کے اندر میں ڈا رہی ہوئی سبس ملچیں 4-5 لے لیا ہے اچھی طرح میں جنگوں گی تاکہ سکرن کی سمیلہ بہت نہ آئے اور اس کے بعد میں ڈال دے والی ہوں اس کے اندر دہین اور میں آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھاتی رہوں گی ابھی میں اس کو پر سے دھاپ دوں گی چکن کو میں نے اسی دہین کے اندر اچھی طرح بون لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو پہنے والے ہیں نمک پہنے والے ہیں ڈال دوں گے ایک چھول پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لوں گی پانی جوہا ہے وہ بھائے چکرہ سے گرم ہو چکے چاول داری میں اس کے اندر میں چاول کو میں نے بوائل کر لیا تھا جب ایک کنی رہ گئی تھی تو میں نے اس کو اتار لیا تھا چاولوں کو میں نے فیڑا لیا اور اس کے بعد میں ڈالنے والی ہوں اس کے اوپر لیمون اور جو کلر ہوتا ہے وہ میں اس کے اوپر ڈالا رہی ہوں اس کو میں دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی چاولوں کو چاولوں کو دیکھر کرنے والی دم پر رکھ دکھر کرنے والی دم تقریباً دس منٹ دو رکھ رکھ کرنے والی ڈالا رکھ کر دیا ہماری جو چکن بھریانی ہے وہ برگر تیار ہے بہت پیاری فشبو آ رہی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اسی کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ آفیز